اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری سیریز چل رہی ہے کیا آپ اس پروفیشن کے اندر ہیں ہم نے بات کی کیا آپ پروگرامر ہیں کیا آپ ملوی صاحب ہیں اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی آج پیش کرتے ہیں اس کا عنوان ہے کیا آپ ڈرائیور ہیں اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں جس کا آپ کو احساس نہیں ہے تو سوچا کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کروں دیکھیں پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال کریں جو مسافر آرہا ہے نا آپ کی ٹیکسی میں آپ کی گاڑی میں آپ کی اوبر کے اندر وہ آپ کو اس بات کے پیسے دے رہا ہے کہ آپ اس کو پوئنٹ اے سے پوئنٹ بی کے اوپر لے جائیے وہ اس لیے نہیں آرہا کہ آپ کی بیگم سے جھگڑے راستے بڑھ سنتا رہے فون کے اوپر وہ اس لیے بھی نہیں آرہا کہ آپ کی خانسی سنتا رہے آپ گلہ صاف کرتے رہے اس کے سامنے آپ اس کے سامنے پان بیڑی کچھ پیتے رہے وہ جمال گھٹا کونسا گھٹا ہوتا ہے وہ وہ کھاتے رہے اس کو عزت دیجئے اگر آپ کے کپڑے اچھے ہوں گے آپ میں سے خوشبو آرہی ہوگی آپ کی گاڑی صاف ہوگی تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو پسند کرے گا برکہ بار بار وہ یہی چاہے گا کہ آپ کے ساتھ وہ کئی اور بھی سفر کر سکے اس سے آپ کو ایک کسٹمر زیادہ ملنے گرمی ہے تو پانی رکھ دیجئے گاڑی کے اندر کوئی پیپرمنٹ ایپ کی کوئی ٹوفی رکھ دیجئے سر دیئے تو ہیٹر پروپر آن کر دیجئے گاڑی میں دیکھیں کیچر نہ پڑی ہوئی ہو باہر ہی شوری ہو تو نیچے کوئی شوپر رکھ دیجئے کوئی تولیا رکھ لیجئے ٹیشو کا بوکس رکھ لیجئے یہ بیسک کام کرنے ہیں آپ نے دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیونکہ شہر میں گھوم رہے تو اس شہر سے متعلق جانکاریہ حاصل کریں شہر میں سب سے اچھی ربڑی کام ملتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو تو کامی گھومنا ہے سب سے اچھی گول کپے کام ملتے ہیں سب سے اچھی کڑائی کام ملتی ہے شیر مال کام ملتا ہے مثال کے طور پر پورے اسلام آباد کے اندر صرف ایک جگہ جاں پہ شیر مال ملتا ہے اب ہم سندھ سے آئے وے کراچی والے سکھر والے لوگ ہر دکھا تافتان شیر مال ڈھونتے پڑتے ہیں کئی ملتا نہیں ہے بریانی نہیں ملتی یہاں تو سب سے ور کا پلاو کھاتے ہیں تو آپ اگر ٹیکسی چلاتے ہیں اوبر چلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے شوپنگ کہاں سے کرنی ہے کہاں اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی بڑی اچھی نظر ہوتی ہے لوگوں کے اوپر ہر قسم کی سواری آپ کے پاس چڑھتی ہے ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں احسن طریقہ بتاتا ہوں اپنی گاڑی میں ضرور بزرور ایک کیمرہ اسٹرول کر لیں اور جب بھی چلتے رہے شہر کے اندر اس کیمرے کو ہمیشہ انڈ رکھیں اس سے آپ کی ریکارڈنگ بھی ہوتی رہے گی خدا نہ خاصتہ کوئی چور ڈاکو آکے چوری کر لے آپ سے کچھ تو پروف بھی آپ کے پاس آگیا اس کے علاوہ اگر آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں وہاں فائرنگ ہو گئی وہاں کوئی کسی کو اسٹریٹ کرائم ہو گئے لوٹ لیتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہویا آتا ہے تو اب آپ کے پاس اس کا پروف آگیا نا ڈیجیٹل پروف آگیا آپ کے پاس تو ریکارڈنگ میں تمام چیزیں آگئیں آپ کل کل نہ اس کو عدالت کو پیش کر سکیں عدالت کو پیش نہ کریں کسی ٹی وی چینل والے کو بیج دیں دیکھئے مری والا واقعہ ہوا کتنا اچھا ہوتا کہ کسی ڈائیور کے پاس لائف کیمرہ فیڈ آ رہی ہوتی اور ہم ملتے مری کی لائف کیمرہ فیڈ ہے اس وقت مری میں یہ حال ہے ظاہر بات ہے اسٹیٹ بھی اس کے لئے کام کر سکتی باقی لوگ بھی کام کر سکتے اور کچھ تو کچھ صورتہ ہے بہتر ہو جاتی آپ چھوڑ دیجئے آپ روز موٹر وی پر گاڑی چلاتے ہیں آپ لائف فیڈ کا چینل بنا دیجئے یوٹیوب کے اوپر لائف فیڈ موٹر وی اسلام آبار ٹو لاہور اب ہر بندے کو نکلتے ہیں پریشانی ہوتی ہے آج کل کہ موٹر وی کے پر فوگ ہے یا نہیں ہے راستہ کھلاوا ہے یا بند ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس آکے سبسکرائب کر لے گا اب بنی گالا میں گاڑی چلاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا چینل سبسکرائب کر لوں گا اگر لائف فیڈ دے رہے ہیں مجھے پتا ہوگا نکلنا ہے تو مجھے عمران خان چوک سے نکلنا ہے مجھے بارہ کوو سے نکلنا ہے مجھے کہاں سے نکلنا ہے اس کی لائف فیڈ آ رہی ہوگی آپ بچے کو اسکول سے پیکنڈ ڈروپ دے رہے ہیں آپ لائف فیڈ دے دیجئے اگر میرے بچے آپ کی گاڑی میں اسکول پیکنڈ ڈروپ ہونے جا رہے ہیں میں ان کا پیرنٹ ہوں میں ضرور آپ کی چینل کو سبسکرائب کروں گا مجھے اگزیکلی پتا ہوگا اس وقت وہ گاڑی جو میرے بیٹے ہیں بیٹی کو لے کر جا رہی ہیں آ رہی ہیں وہ کام وجود ہے لیکن آپ نے لائف فیڈ چلائی بھی اس کی یوٹیوب کے اوپر اور یوٹیوب کے لائف کے اوپر تو اشتار بھی بہت سارے ملتے ہیں آپ اچھرا میں کام کرتے ہیں آپ شہرائے فیرسل کے اندر ہیں کہیں برپی ہیں اس لائف فیڈ کو بڑا عرام سے آپ یوٹیوب پر منیٹائس کر سکتے ہیں مزید آپ جا کے نیوز ایجنسی سے بات کرتے رہتے ہیں کراچی میں ہر آئے دن کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی تقریبی ریلی ہو رہی ہوتی ہے کوئی ادھر سے ادھر مارچ کر رہا ہے کوئی ادھر سے ادھر مارچ کر رہا ہے میں تو دل چاہتا ہے کبھی کراچی میں کوئی گھولا بنا دوں جس کو مارچ کرنا ہے گول 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 گھومتا رہے تواف کی طرح تاکہ اس کو بھی سکون مل جائے گول گول گھوم گھوم کے وہ بھی تھک جائے اور باقی لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو کبھی یہ روڈ بند ہوتا ہے کبھی یہ روڈ بند ہوتا ہے کبھی وہ روڈ بند ہوتا ہے آپ لائف فیڈ دے دیجئے کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوگا آپ نیوز چینل کو بھیج دیجئے آپ اے آر وائے جیو سمار ٹی وی سب لوگوں کے پاس جائیے آپ بولیں اس اس جگاہ کی میرے پاس لائف فیڈ آ رہی ہے آپ کی رنٹہ کار ایجنسی ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی اگر ایک ٹیکسی ہے تو آپ دیکھیں آپ دوسری ٹیکسی کیسے لیں گے آج کل اوبر میں کام بہت زیادہ آسان ہو گیا میرے کرنے کا نہیں ہے بکوز میری فیلڈ نہیں ہے آپ کی فیلڈ آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے فائننسنگ بھی کر سکتے ہیں بہت آرام سے کام یہ کر سکتے ہیں ڈرائیور میں بھی اگر آپ تھوڑی سی ایڈیشنل سکل سیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ گن چلانا سیکھ لیتے ہیں تو آپ ڈرائیور پلس بوڈی گارڈ ہو جائیں گے تو زیادہ آپ اسے کما سکتے ہیں گاڑی آپ اپنی امپروف کرتے ہیں جتنی گاڑی آپ کی اچھی ہوگی اتنی زیادہ آپ کے ریٹ بھی بڑھتی چلے جائیں گے تو یہ سوشل میڈیا والا ایڈیا یوٹیوب چینل آپ کا ضرور ہونا چاہیے لائف فیڈ والا ایڈیا شیئر میں کونسی چیز کہاں ہو رہی ہے والا ایڈیا بلوگنگ والا ایڈیا اس کے لئے آپ پڑھیں اگر آپ سباری کو لینے کے لئے گئے ہیں دو گھنٹے بھار بیٹھے میں تو دو گھنٹے قرآن شریف پڑھ لیجئے دو گھنٹے سکلز پڑھ لیجئے ڈیٹا سائنس کی کتابیں پڑھ لیجئے میری کتابیں بہت ساری ہیں وہ پڑھ لیجئے تو آپ اسکلز نہیں نہیں سیکھ رہے ہیں اور جو بندے آپ کے پاس ہوتا ہے آپ ان سے بات کریں کوشش کریں یا زیادہ انٹرو ورک نہ بنے بات کریں وہ کریم میں کام کر رہا ہوگا وہ ٹیلینور میں کام کر رہا ہوگا وہ مایکروسوفٹ میں کام کر رہا ہوگا وہ کسی ملک سے باہر سے آیا ہوگا آپ پوچھیں جی آپ کے ملک میں کیا ہوتا ہے لوگ کس طرح لیتے ہیں ڈرائیور کے طے پیسے کماتے ہیں باگی کام کس طریقے سے ہوتے ہیں اب اور کچھ نہ کریں کہ سروس لانچ کر دیں اسلام آباد میں کیا بتمیزی ہے ائرپورٹس کے اوپر ٹیکسی ڈرائیور ہوگی کہ آپ کی سوچ ہوگی کورونا کی چکر میں اندر نہیں آنے ترے فیس بوک پیج بنا دیجئے کہ جی آپ ائرپورٹ کے اوپر آ رہے ہیں آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ ملے جاؤں گا آپ اسلام آباد ائرپورٹ پہ اتر کے مجھے جہلوں کی ٹیکسی کروا کے دکھا دیجئے میں آپ کو مان جاؤں گا میں مان جاؤں گا آپ مجھے فیصلہ آباد کی ٹیکسی کروا کے دکھا دیجئے لاہور ائرپورٹ سے اور جو ریٹ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بس آپ بلیں جی ائرپورٹ سے پکمے کروں گا جہاں بولتے نا پورے پاکستان میں پہنچانا آپ کو میری ذمہ داری ہے آپ ائرپورٹ میں اس کے لیے سینویچ اور چائے کا تھرماس لے کے پہنچ جائیے آپ دیکھیں آپ کو کتنے کلائنٹ ملیں گے ایک کام کرنا ہے مجھے بتا دیئے میں فیس بوک کا پیج بنانے میں آپ کی ہلپ کر دوں گا دیجئل مارکٹنگ بھی اس کی کر دوں گا کتنے زیادہ بندے ہمارے پاس اترتے ائرپورٹ کے اوپر اور کوئی تبیس کی گاڑی ان کے پاس نہیں ہوتی اسپیشلی اگر ان کو شہر سے باہر جانا ہوتا ہوں تو اگر آپ ڈرائیور بھی ہیں تو اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں کہ آپ کو جوبوب کرنے کی کوئی ضرورت پڑے یہ نہیں امید ہے یہ میری چھوٹی چھوٹی سجیشنز آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ میں سے جو میری ویڈیو سننے ہیں اگر کوئی ایسا ڈرائیور موجود ہے جس کوئی سارے ایڈیاز ایمپلیمنٹ کرنے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ہم ملکے کام کر سکتے ہیں میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی